مکیوم کے دو وفاقی وزران نے استیفہ دے دیا فروغ نصیم اور امین الحق نے استیفہ وزیراعظم کو بھیجوا دیئے مکیوم کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی طلب مکیوم کی جانب سے پریس کانفرنس کی تیاری مکمل آصف زرداری شہواز شریف ویلاوال بھٹو مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر رہنما پریس کانفرنس میں شامل ہوں گے وزیراعظم عمران خان کا دھمکیاں میں اس خط آج سینے صحافیوں کو دکھانے کا اعلان کہتے ہیں اتحادی جماعتوں کو بھی خط دکھائیں گے تحریکی عدم اعتماد بہار سے پاکستان کے خلاف سازش ہے ملکوں میں سیاسی بہران آتے رہتے ہیں یہ ایک فوراں امپورٹڈ بہران ہے لوگوں نے جو فیصلہ کرنا ہے کرنے پاکستان بیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ایمکیم کے ساتھ معاہدے پر توسیق کرائی جائے گی آسیف علی زرداری اور بلاول بھٹو ایمکیم معاہدے سمیت موجودہ سیاسی ضرورتیال پر ارکان کو اعتماد ملیں گے آرٹیکل 63 میں واضح ہے کہ پارٹی سے نہراف غیر آئینی ہوگا ممکن ہو پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینے والے کو پارٹی ماف کر دے سسٹم کمزور ہو تو آئین بچانے کے لیے سپریم کورٹ کو آنا پڑتا ہے صدارتی ریفرنس کی سامات کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس جسٹس اجازو لیسن نے ریمارکس دیئے پارٹی سے انحراف کیا اتنا غلط ہے کہ تاہیات نہ ہلی ہو سپریم کورٹ نے سندھاوس پر حملے کی پیشرفت ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے سندھاوس پاکستان کو ایسے ہی نہیں جانے دیں گے اور تحریک ادم اعتماد کو کامیاب بنانے کامیشن متحدہ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل تین بجے طلب شہواز شریف، حاصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا آسد سمیت دیگر اہنما شرکت کریں گے اجلاس میں ممران کی تعداد کو مکمل کیا جائے گا